السلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم قاری کا پیپر جو کی لیک ہوا تھا ٹی ٹی کا جو ٹسٹ ہوا تھا اس میں کچھ پیپرز قاری کے دی ہوئے تھے اس قاری کے پیپر کو آج ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آنے والے قاری ٹیسٹ کے لئے پیپرز شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہیں کہ کائنڈیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوسروں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو چلتے ہیں ایمزی کیوز کی طرف ففٹی فائف ہے شین میں کونسی صفت ہے تو اس میں تفشیح آپشن سی اس دی کریکٹ ون ففٹی سکس ہے صفت غنہ کسے کہتے ہیں صفت غنہ سے مراد ہے ناک کی گنگوناہٹ آپشن سی صفت غنہ کیا ہے ناک میں گنگوناہٹ ستاون ہے انفتاح کے معنی کیا ہے تو انفتاح کے معنی ہے جدہ اور الہدہ ہونا آپشن بی اٹامونیم سی کیو ہے کہ امالہ کے لفظی معنی کیا ہے امالہ کے معنی ہے گیرانہ آپشن سی مج رئی ہے اس میں ایک اس طرح کا مثال ہے انسٹھے انہ کے بغیر ادغام کن حروف میں ہوتا ہے تو یہ ہے آپشن سی نون اور واو سکس ٹی ام سی کیو ہے مج رئیہ میں امالہ ہے تو ساٹھ کا کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی روایت ہے خفص سکس ٹی ون ہے شدید واری را کو کیا کہتے ہیں وہ ہے آپشن ڈی مشدد کہتے ہیں اس کو سکس ٹی ٹو ہے اخفا کے حروب کی تعداد کتنی ہے اخفا کی حروب کی تعداد پندرہ ہے آپشن بی تریاست ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ مَي ادعام ہے اقلام ہے اخفائ شفوی ہے یا غنہ ہے تو اس میں کیا ہے غنہ اپشن ڈی اپشن ڈی is the correct one چون سٹو آئیم سی کیو ہے فَلَهُمْ اَجْرُنُ کی ادائیگی میں اظہار شفوی ہے اخفائ شفوی ہے اقلاب ہے یا اطباق ہے اس کا correct option ہے اپشن ہے اظہار شفوی ہے مَد کی کتنی قسمیں ہیں یہ تو بہت آسان تھا دو قَالُوا آمَنَّا مِنِ مَدْ لَازِمْ ہے مَدْ آرِزْ ہے مَدْ مُتَسِلْ ہے تو چین سٹ کا correct option کون سا ہے مَدْ دِعْ عَرِزْ میرے خیال میں ہے جس کو توڑا سا چک کر لے سیئے سکسٹی سیون ہے الْحَاقَ مَدْ لَازِمِ کَلْمِ مُسَقْقَل لَازِمِ کَلْمِ مُخَفَف لَازِمِ حَرْفِ مُسَقْقَل لَازِمِ خَرْفِ مُخَفَف تو ستا سٹ کا correct option ہے option سی لازمی حرفی مُسَقْقَل اٹا سٹ ہے مَدْ مُتَسِلْ اس میں طول ہوتا ہے یا قصر ہوتا ہے وہ اس میں طول ہوتی ہے یرملون مجموعہ ہے کون سے حروف کا حروف استقبال قَلْقَلَا يَا اِدْبَاقِ یا حروف اِدْعَام ہے اس میں تو یہ ہے حروف استفال سکسٹی اے سیونٹی ہے اِذْحَب مَنِ اِذْحَبَ سُورِ اِذْحَبَ مَنِ اِدْعَامِ نَاقِسَ ہے اِدْعَامِ اگر توڑی سی وہ بولنے میں توڑی سی غلطی ہو تو ماف کیجئے گا اِدْعَامِ مُسَلَّئِن اِدْعَامِ مَتَقَارِ رِبِين اَفَكْ اِدْعَام تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اپشن بی اِدْعَامِ مُسْلَئِن اِرْقَبْ مَعَنَا مَ اِدْعَامِ کون سا اِدْعَام کا کون سا قسم ہے اِرْقَبْ مَعَنَا تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اپشن اے اِدْعَامِ مُتَجَ نِسَئِن سیونٹی ٹو ہے القارعہ میں کون سی وقف ہے القارعہ اس میں کون سا سکون ہوگا اس میں ہوگا سکونِ بِلْأَسْكَان نستعین میں کون سا وقف ہے نستعین میں بھی وقفِ بِلْأَسْكَان اپشن ڈی چورتر حدر سے کیا مراد ہے حدر سے مراد ہے تیزی اور روانی سے پڑھنا پچھتر ہے قرآن کی تلاوت کے لئے عربی لہجہ واجب ہے مستحب ہے تو کریکٹ اپشن کون سا ہے وہ واجب ہے اگر اس پیپر میں کوئی غلطی ہوئے تو آپ سب لوگ اسے معذرت میں نے تو اپنی حد تلوسہ کوشش کی ہے کہ قارعہ صاحب اور مولان صاحب کو میں نے کنسلٹ کیا اس پیپر کے لئے اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت خواہ ہوں تو اللہ حافظ موسیقی